بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ کو شکر کریں میں بھی ٹیک ٹاک ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں اچھی سہدت اور دوسرے کے ساتھ زندگی دیں اور کوئی بھی کسی کی پریشانی ہو تکلیف ہو بیماری تو اللہ پاک اپنے کرم سے دور کر دیں آمین سبح آمین تو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے گھر میں کل افتار پارٹی ہے اور اس کے تیاری میں بوائل کرتے وقت جلدی سے گل جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر دودھ بوائل کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا کیونکہ میٹھا میں جو ہے نا ابھی بنا کر سوں گی تو تین کلو کا جو ہے نا میں بنا رہی ہوں پاس تا ابھی میں نے جو ہے نا تین تیارییں ڈال دیں اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی چکن کو نا میرینیٹ کر کے رکھوں گی تو میں بنا رہی ہوں چکن میں چکن ٹینڈر پوپس تو بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو اس کو جو ہے نا آپ جتنا میرینیٹ کر کے رکھیں گے نا اتنی مزکے بنتے ہیں ویسے تو اس کو تقریباً ایک گھنٹہ میرینیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر چکن بول لیس ایک کلو ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں دشت کے مسالے ہیں بہت ہی بہتری نے ابھی نیر نیر لانچ کیے چلتن پیور والوں نے اور اس کی پیکنگ دیکھے کہ یہ کتنی اچھی اور یہ پورے ریک سمیر ہے اچھا چکن بول لیس کے اندر جو ہے نا ہم ایک چمچ آلیں گے گارلک پاورڈر اور ایر ٹائٹ جائر کے اندر ہیں یہ تو اس سے جو ہے نا اس کی جو قولیٹی نا وہ برقرار رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے جنجر پاورڈر ڈالیں گے اس کے اندر ایک چوٹا چمچ تو سارے مسالے جو ہے نا پیسے ہوئے ہیں اور کچھ سابود بھی مسالے ہیں اور جی یہاں پہ میں نے سفید مرچوں کا پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ تو اس کے اندر ڈال دی ڈال دی ہم نے کچھ تھوڑے سی مسالے ڈالتے ہیں اور اس کو جو نا ہم میریٹ کر کے رکھیں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے کالی مرچوں کا پاورڈر وہ بھی ہم آدھا چمچ ڈالیں گے اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ جو چکن ہے نا وہ کالا کالا سا ہو جاتا ہے تو یہ میں نے ڈال دی ہے اور یہ پنک سولڈ ڈالوں گے میں یہاں پر ایک چمچ کے قریب اگر آپ کے پاس پنک سولڈ نہیں ہو تو آپ لاہوری نمک بھی ڈال سکتے ہیں مگر پنک سولڈ جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ آپ پنک سولڈ جو ہے نا یوز کریں کیونکہ اس سے جو نا بلیٹ پیشر ہائی نہیں ہوتا ہو یہ ہمارے سہت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا یہاں پر کٹی ہوئی لال میں چھو ڈال دی میں نے ایک چمچ اور یہ جو میں آپ کو ریک دکھا رہی ہوں بڑا خوبصص سا ہے اس کو آپ جو شیشیوں کو آپ اس کو اپنے کیپنیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہلدی پوڑا ڈال دی ہے میں نے آدھا چمچ اس کو تھوڑا کلر دینے کے لیے اور وائٹ سرکر ڈالا ہے میں نے اس کے اندر دو چمچ اور اور ہی گینوں ڈال رہی ہوں میں یہاں پر ایک چمچ بھر کر تو بڑی اچھی سی اس کے اندر جو ہے نا ابھی سارے مسالے ڈال چکے ہیں اور ایک ادت جو ہے نا ہم لیمو کا جوز ڈال دیں گے اس کے اندر اچھا یہ مسالے جو ہے نا ابھی نئے لانچ ہوئے ہیں اور بڑی اچھی پیکنگ میں ہیں کالٹی بھی بہت اچھی ہے ایٹ آئیٹ جار میں ہے تو اس کی جو کالٹی ہے نا وہ برکار رہے گی تو اگر آپ کو منگانے ہیں ایسا پورا سیٹ تو آپ منگوا سکتے ہیں اس کے لنگ میں اپنی ڈسکرپشن وکس میں دے دوں گی تو آپ منگوا سکتے ہیں مجھے تو بہت پسند آئے اچھا جیسی ابھی لانچ ہوئے ہیں بہت ہی کامیاب گئے ہیں مسالے اور بہت زیادہ ماشاءاللہ اس کی جو ہے نا سیر ہو رہی ہے تو جو چیز مجھ اچھے لگتی ہے کوچش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ ساری کانچ کی شیشی کے اندر ہیں بہتے خوبصص ہیں اور یہ آپ کو جو نا ملیں گے جب آپ مغائیں گے تو بہت اچھے جو ہے نا پیک کر کے دیتے ہیں کوئی شیشی وغیرہ کوئی ٹوٹنے کا ڈرنی ہوتا ہے یہاں پہ سارے مسالے میں نے ڈال کے اچھا سے مینیٹ کر دیا اور اچھا سا مکس کر دیا اور اب جو ہے نا میں اس کے اوپر یہ پلاسٹک ریپ لگا رہی ہوں اور اس کو میں رکھ دوں گی فریش کے اندر تو ماشاءاللہ سے میرا جو ہے نا یہ کام تو ہو گیا بس اب جو ہے نا اس کے بعد میں فرائے کروں گی ہی افتار کے ٹائم پہ یہاں پہ دودھ بوائل ہو گیا تو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں بھی چینی اچھا چینی جتنا آپ یوز کرنا چاہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈیڑھ پیالی یوز جو ہے نا یوز کریے اور ایک پیکٹ پاستہ ہے نا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تین کلو میں ہم ایک پیالی پاستہ کے ڈالیں گے اچھا یہ جو ہے نا آپ اس کو جب پکا کے رکھیں گے نا تو یہ جو ہے نا دودھ جو ہے نا بے الکل جیسے پی لیتا ہے یہ تو گاڑا گاڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ابھی پکانے کے لئے رکھ دیا اور ہلکی آج پہ یہ پکے گا تاکہ اچھا سا گل جائے تو پورا پیکٹ ڈالا ہے میں نے تین کلو کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ کو جیسے پکنے کے بعد گاڑا ہو جاتا ہے فریج میں رکھنے کے بعد تو آپ جو ہے نا دوبارہ سے دودھ بوائل کر کے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو جی یہ پک چکا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کوئی اس کے اندر ایتی محنت نہیں ہے جہاں پہ میں نے چنے جو ہے نا وہ میں نے دھولیے تھے اور اب میں نے بوائل کر کے رکھ دیئے تو ابھی جو ہے نا سیری کا ٹائم ہو گئے تو ہم لوگ ابھی سیری کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ ہم نواز وغیرہ پڑھنے کے بعد تھوڑا قرآن پک پڑھیں گے اس کے بعد اعرام کریں گے اچھا پھر جو ہے نا دوسرے کام کرنے کے بعد یعنی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم لگ گئے تھے یہاں پر افطاری بنانے کے لئے تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا شربت بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا ہمیں اس کو ٹھنڈا کرنے میں ہسانی ہو چینی گھول میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں یہ بیزل یعنی باپچی ہوتی ہے جہاں اس کو تک ملنگا بھی کہتے ہیں تو یہ میں ڈال رہی ہوں یہ چلتن پیور کی ہے یہ بھی بڑی صاف ستھ رہی ہے آپ آنک بند کر کے جو ہے نا اس کو ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یعنی آپ کا ویٹ کم کرنے میں بھی فائدہ کرتی ہے دوسرا آپ کے پیٹ کی کوئی بھی تکلیف جو ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے اور آپ کو جو سے حلق خوشک ہو رہا ہوتا ہے آپ کی جو اندر سے خوشکی زہوری ہوتی ہے اس میں بھی بہت آرام ہوتا ہے تو ساتھ میں میں نے اس کے اندر لیمون ڈال دی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے میں نے ڈالا ہے جہاں میں شیری والا شربت تو وہ یہ پینے کے بعد بڑی تار و تازہ ہو جاتی ہے تو موتن یہاں پہ جو ہے نا پھل وغیرہ کاٹ رہی ہے اور ہم نے بھولا یہاں پہ جلیلی پھل وغیرہ کاٹ کر اس کو فریج میں رکھ دیں گے کچھ ڈی فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ کام جو ہے نا آسان ہو جائے کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے نا پکڑے وغیرہ بھی بنانے اور اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی اوپر لے کے جانی ہے تو ہم نے سوچا کہ چھت کے اوپر ہی جو ہے نا سب روزہ کھول لیں گے کیونکہ ایک ساتھ ہی سب جو ہے نا آرام سے بیٹھ جائیں گے اچھا بھی ہو گیا موسم دن میں تو بڑی آج گرمی ہو رہی تھی اور بہت ہی زیادہ آج دھوپ بھی تھی شام کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی شکر شام کو ہوا چل جاتی تو بڑا اچھا موسم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ میں نے شربت بنا کر رکھ دیا ڈھک کر اور ابھی بس برب ڈالنی باقی رہ گئی ہے اچھا یہاں پہ خربوزہ اور تربوز اور یہاں پہ جو ہے نا اور ساری چیزیں جو ہے نا موتر کارڈ بھی رہی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا ہم یہاں پہ چارٹ بنا رہا ہے اچھا چارٹ میں ابھی مہنگو نہیں آیا تو یہاں پہ ہم نے مہنگو پوڑا ڈال دیا تو اس سے بڑا اچھا فیلیور آجاتا ہے مہنگو کا اور یہ بھی بڑا اچھا ہے آپ اس کو جوس میں بھی ڈال بنا کے پی سکتے ہیں پانی میں یا دودھ میں یا دہی میں تو یہ آپ کو جو ہے نا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چھولے اس کی چارٹ تو میں نے تھوڑا سا لیسن لیا ہے آئل کے اندر ڈالا اور جیرہ ڈالا اور یہاں پہ میں چھنے ڈال رہی ہوں اس کے اندر تو میں چارٹ جو نا زیادہ تر ایسی ہی بناتی ہوں بچوں کو ایسی چارٹ اچھے لگتی ہے اچھا اس میں جو نا چارٹ خراب نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ اگر دہی ہم ڈالتے ہیں نا تو اس سے کھٹا پن زیادہ ہو جاتا ہے دوسرے دن تو یہ آپ دوسرے دن بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر ایملی کا پرپ ڈال دیا لال مچھے پوڑا ڈالی ہے اور نمک ڈال رہی ہوں میں زیادہ مسارہ نہیں جاتے اور یہاں پہ میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں ہلدی یہ دشت والوں کی ہلدی ہے یہ ڈال رہی ہوں بڑا اچھا سا کلر آیا ہے تھوڑی سی ڈالنے کے بعد وہ چارٹ مسارہ ڈال دیا بس یہ مسارہ ڈال دیا اور تو بس اس کو مکس کر دیا چنیں اچھا سے جو نا گل چکے اور اس کا جو پانی تھا جس میں ہم نے بوائل کر رہا تھا تھوڑا سا میں نے وہ بھی ڈال دیا تاکہ تھوڑا جوسی جوسی جو نا وہ چارٹ بنے تو ابھی ہمارے کیچن میں جو ہے کام چل رہا ہے یاری موتر میں ہم دونوں لگے پڑے ہیں امبر جو ہے اوپر کسی چادرے وغیرہ چینج کر رہی ہے اور ہم نے سوچا کہ تھوڑے سے جو نا ہم بنا لیتے ہیں میرچے میرچے اور آلو کے پکوڑے بنا لیتے ہیں تو چارٹ جو ہے وہ بن گئی ہے اور میں ابھی یہ ہونا سٹور میں سے ڈیشیں نکال کے لائی تو افتاری کی ٹائم پہ جتنے برتن ہونا کم ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے جلدی جو نا تھوڑا سا ہرہ دنیا پودی نا اور پیاس کٹ دی وہ میں اوپر سے جو نا ڈال رہی ہوں تو جب بھی آپ پیاس وغیرہ ڈالیں نا پرس ہی ڈالیں اس میں میکس نہیں کریں تو بڑے اچھی لگتی ہے جو جو فریش سی پیاس ہوتی ہے نا تو میں کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ میں افتار پارٹی کروں افتار پارٹی کروں بس جب اللہ کا حکوم ہوتا ہے تب ہی وہ کام جو نا وہ ہوتا ہے اور آج میرے گھر میں کچھ میمان بھی آگئی تھی دوپیر کو تو ان میں بھی جو نا مجھے کچھ ٹائم لازم ہے کہ کوئی مہمان رہا تھا جو ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے وہ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کوئی اس کا شروع تو مہتا کہ یہ جو نا مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے کوئی اس کا تو وہ بنا رہی ہوں اور جی میں نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا نا وہ میں نے فریجیب سے نکال لیا یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک پلیٹ کے اندر میدہ اچھا تا ٹائم نہیں ہے تو میں بس جل دی جو نا اپنے حساب سے مہمان رہی ہوں میں در دالا ہے اس کے اندر کان کون فلور ڈالا ہے میں نے تھوڑی سی میں نے ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہلدی پنک سول ڈالا ہے اور ہی گھنوں ڈالا ہے اور یہاں پہ ہم جنجر پاورڈر ڈال رہے ہیں اور لال میرچی پاورڈر ڈال رہی ہوں میں نے اس کے اندر تو جلیل دی جو نا میں نے یہ مسائلہ ڈال کے اچھا سا mix کر لوں گی اور موتا جہاں پہ جو نا فرائے کا کام کری جلیل دی اچھا جہاں پہ میں نے کالی میچے پورڈر بھی ڈال دیا تھا چمچ تو جی یہ چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور ابھی بس میں نے چکن جو ہے اس کا پانی چھوڑ دیا تو وہ میں نے نکال دیا ان کو جو ہے نا ہم اچھا سا مکس کر دیں گے میدے کے اندر اور ایک انڈر ڈال رہی ہوں میں چکن کے اندر اچھا جب آپ فرائے کریں نا چکن ٹینڈر پاپس تب ہی آپ انڈر ڈالیں اس سے جو ہوتا ہے کہ بڑے اچھا سی جو نا بوئننی ہو جاتی ہے اس کی جو ہم میدہ وغیرہ میں اس کو مکس کریں گے نا ساتھ میں نے ایک جو ہے ڈیش کے اندر میں نے تھنڈا جو نا پانی لے لیا اس کے اندر کیوبز ڈال دی ہیں برف کے اچھا چکن میں نے ایک چھنی میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم جو نا اس کو ایسے ہلائیں گے نا تو ایکسٹر جو اس کا میدہ ہے نا وہ نکل جائے گا جتنا بوٹیوں پر لگنا ہوگا وہ لگ جائے گا اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا چھوٹی چھوٹی جو ہے نا چکن کی بوٹیاں مگر ابھی جو ہے نا میں نے پہلے میں نے میدے کے اندر مکس کر رہا پھر اس کے بعد میں نے تھنڈے پانی میں ڈالا پھر دوبارہ سے میں نے کوڈنگ کری میدے کے اندر پھر میں جو نا ڈال رہی ہوں اس کے اندر آئل کے اندر تو جی یہ جو نا سپیشل بن رہا ہے بچوں کیلئے کیونکہ بچے بھی جو نا آئیں گے ان کے روزیں ہیں تو ہم نے بلا اسی طرح سے جو نا بچوں کو ہم بنا کے کھرائیں گے تاکہ چکن جو نا وہ کھا لیں اور کچھ کمزوری ہے نا بچوں کی ہم وہ دور ہو جائے تو ہیل دی کھانا بچوں کیلئے جو نا ضروری ہوتا ہے بچے چکن بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ موطر نے پکوڑے فرائے کر لیا جہاں پہ میں جو نا پانی ہونے پکوڑے بنا رہی ہوں تو موطر نے جو نا پھلکیاں بنا لی تھی اور میں جو نا اب اس کی چٹنے تیار کر رہی ہوں اچھا یہ ٹینڈر پاپ جو نا چکن ٹینڈر پاپ دونوں کڑائی میں میں نے فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا اور اب میں نے جو نا اس کو نکالنا شروع کر دیا ابھی میری دوست آگے شناس آئیدی لے کے تو میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میری مولا کرم ہو کرم بے قسوں کو سہارا میں مولا دوبتوں کو کی نارا ملے مولا سر سے تو فان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے بہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میری مولا کرم ہو کرم میری مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے ہیں تیرا کہان مولا تو نے قرآن میں جو کہا مولا آج ہے دربدر اس طرح بکھرے موتی لڑی جس تہاں ایک کر ہم کو بہر شہاں تو جی ابھی جو ہے نا چھت کے اوپر ہم نے انتظام کیا ہے یہاں پہ دسترخان بچھا دی ہیں اور جو بھی ہم نے اتمام کیا ہے نا وہ پکھا ہے تھا وہ ہم نے یہاں پر لگانا شروع کر دیا کیونکہ ابھی جو نب ہوت کم ٹائم رہ گیا اور میرے بہنٹ جو نا ہاتھ پر پلا جاتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو ہو تو ابھی بس مہمان ہے نا ایک ساتھی آتے سارے اور یہ ہوتا ہے کہ ابھی نیچے جو ہم نے پکایا پھر اوپر لانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لازم تو تیسری مزید پہ آنا جو آج میں گئی تھی اپنی ٹیلر کی یہاں تو وہ کہہ رہی کہ مجھے تو آپ کو دیکھ کے نا آہ بڑی اولجن ہوتی ہے آپ اوپر جاتی ہیں اور میرے تو پیر میں درد ہو جائے آپ یقین کریں میرے پیر میں بھی تکلیف ہوتی جب میں لیٹ تھی ہونا تو میری ایک طرح سے چیخیں نہیں کرتی اتنی تکلیف ہوتی ہے مگر وہی باتیں کہ آہ اب ہم کام تو کرنا ہے نا اور سب کا آہ روزہ رکھوانے کا کھلوانے کا کتنا ثواب ہے اے کتنے لوگ جو ہیں نا ایسے ہیں جو پکڑ پکڑ کے روزہ کھلواتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے نا سب کو توفیق دے اور بہت ہی ثواب کا کام ہے تو رمضان میں کہتے ہیں نا ایک نیکی کا آہ اللہ پاک ستر گناہ زیادہ اس کا عجر دیتا ہے تو ہمارا اللہ پاک جو ہم نے بنایا جو جہاں پہ ہم نے بیٹھ کے رہے سب کے ساتھ روزہ کھولا دعائیں پڑیں سب کے لئے دعائیں کیا اللہ پاک سب کو سب قبول کرے اور سب کے حق میں قبول کرے آپ یقین کریں جیسے دستر خان پر بیٹھتی ہوں روزہ کھولنے سے پیرے سب کے لئے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب کے گھروں میں جو ہے نا پیار ایکا اور محبت اور سب کے گھر میں لپا خیر و برکت دیں آمین سبح آمین کانسل ہوئی تھی unflaat کیا کانسل ہوئی تھی فلایٹ کیا کانسل ہوئی تھی فلایٹ کیا کانسل ہوئی تھی بیت پھلاک جو ہمارے کامروں پاک سب کے لئے کیا کانسل ہوئی تھی بھی دو لیڈیز تھی روزہ کانسل ہوئی تھی تباسم نام دار کیا گری شاملا میں میرے سے چراہ نہیں اور پر ساب Garage ہیں میں شراش کیا ہی چل میں ہاتھ پکڑ لے ہوں میں ہوں میں نےی میں ہاتھ پکڑ کریں چل میں میں صرف ہے میں امی سے کہتا ہے کہ آج آنے کی نیچے روسہ کھولے خواب میرے کہ دیاری چشما ٹھوڑ گیا کل صبح چشما ٹوڑ گیا کل سبا میرے بیٹ پر سے در رہیتی پر چشما کی بہت بہت ہے اللہ پاک بھیا آپ کو روشنی تحت رہی میرے پر اٹھوڑ گیا موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا ہوگا کیا پتا ہے اُن کو انہوں نے نہیں پتا ہے تو اگہ چکےGO پانچائے نے لکھڑکی پر انہوں نے وہاں رکھ دیا پر اس کے بعد یاد پیسے میں یہ شعل چند ہوا ہے Хотя وہ کوئی کسی دے دیا وہ ملی نہیں رہا مطلب ایک آنا کوئی ملی نہیں رہا پتنی کہاں چاہے دونڈ ڈان کے وہ لے کر آئے پیسے پائیم نہیں مل لائی کسی سے لے کر آئے دکان سے پر وہ پتنی کسی کو کیا کر رہا لیا نے دے دیئے پھر اس کے بعد ہے نا ہو گئے تا انگند کال شام کو ہی ہو گئے تھا دوپیر کو رکھے ہو گئے تھا ان کو عورت نظر آتی تھی ان سے باتیں کرتی انتی ان سے باتیں کرتی انتی ماؤں کا رازی ہونا ہے بہت ضروری ہے ماؤں کی سخت مزد کے چیز نہیں ہے تو وہ چیز بھی اولاد کو بہت پریشان رکھتی ہے آخری وقت میں صحیح اور یہ بیوما کے نا ایمان جنکہ شہر ناراض ہوتے ہیں بیویں بن جاتی دل دکھا بہتا ہوتا ہے نا تو اس میں کیلتا ہے کہ ہم مکتے گا ہم مافت canどう우 آ رہا ہے مگتنے میں تفلیم کریے پتا ہے ماؤں میں لیکن جب بندے کی نہیں مانجھے پریشان کرتی رہتی نہیں پتا ہے میرے جو درد سے بھینا سوائلنگ آرہی ہے سوائلنگ آرہی ہے پہن کی ہو جا سیدی اور تیری سوائلنگ دیکھ کے میرے سوائلنگ آرہی ہے مانجی بلائک دوبتہ ہونڈا ہو کون سا حال ہے بگا ہوتا تو اچھا ہے میرا تو جگہ کتنا ہے مانجی مجھے لیپسٹیک دیکھو مانجی مجھے لیپسٹیک دیکھو آہ مانجی مجھے دیکھو کہ ہمارا تھائے پہیگا نہیں ہے ہم کوشہ ہی نہیں ہو سکتے یعنی کے میں ہمیں لایٹ لگاتے ہیں کین کا خ Всё سوائلنگ دوبتہ ہوسکتے ہیں دوبتہ ہوسکتے ہیں اینا ہوسکتے ہیں مانجوا ہوسکتے ہیں کونس کا نویتگا ہے ہمارا خائفہ کا ہے نہیں ہے دیکھو کوئی فلک نہیں پڑ رہا ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہوسکتے ہیں ہمارا ہوسکتے ہیں سادبائی سے پوچھے کتنی دوبری تھی سادبائی سے پڑھیں یہ باکہ ہے واحسکتے ہیں صرف ہو سکتے ہیں اور اینے کی کامر تھی ہے جب میری شاہدی کی تھی میرا تھی 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 گا ڈیکے دیکھو اے کسی لین سے بڑے ہو سکتے ہیں ہر بار سکت سکت سکتے ہیں کہ جعوب نہیں ہے بیڑا بیڑا چھپنا بھی پڑتا کیا آپ ہی دیکھریو ڈراما بچو ڈراما دیکھرا تو سب اس کی بات پر وشواس کریں اور سب اس کا ساتھ بھی دیں گے بچو ڈراما ایک بچو ڈراما اچھا جی جو میں نے پاسٹا بنایا تھا اس کو میں نے فریج بے لگ دیتا اور ابھی جو ہنا میں نے دوبارہ گرم کیا اس کے اندر میں نے جو ہنا بھی ڈیس آؤٹ کر رہی ہوں تو جب ہم سرف کریں گے نا تب ہی ہم اس کے اندر دائلیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر ربڑی بھی ڈال سکتے ہیں تو بڑا اچھا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل فریج خویا مزہ نہیں آتا دوسرے چمچ سے مکس کر رہی ہوں تو اسی جب آپ کھائیں گے نا تو چھوٹے چھوٹے سی جو پیسیز آتے ہیں اس ماوے کے بڑے اچھے لگتے ہیں سب نے بولا کہ بہت مزے کا بنایا اور کیسے بنایا آپ نے تو بھئی میری ریسیپی دیکھ لیں آپ اس طرح سے بنائے گا اپر سے تھوڑے سے میں نے جو نا ڈرائی فروٹ ڈال دیا گارنش کرنے کے لیے اور یہاں پر کوکونٹ پوڑر ڈال رہی ہوں میں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان سا جو نا یہ ریسیپی یہ پاسٹے کی اور یہاں پر بیپ پہتے والی جو نا وہ بیلیانی بنای تھی تو یہاں پر ابھی نیچے نام کھانا لگا رہا ہے اچھا ہم نے کرا تو تھا انتظام چھت کے اوپر مگر یہ ہوا کہ چھت کے اوپر ہمارے ٹنکی بھل گئی پانی کی اور اس کا پانی جو نا ہم لوگ اوپر ہی تھے تو پتہ نہیں چلا اور نا نیچے سے موٹر بند کر دیتے ہیں تو یہ ہوا کہ پانی جو نا سارا ہمارے چھت کے اوپر آگئے یعنی کارپیٹ کے نیچے تو پھر ہم لوگ نیچے آگئے سارے ساری کالینیں گیلی ہو گئی تھی تو اب جو نا ہم لوگ ابھی مردوں کو کھانا لگا رہا ہے اس کے بعد میں ہم نے بلا لیڈیز کو کھانا لگا دیں گے تو ابھی جو نا لے جینس پرسٹ ہوتے ہیں پہلے ہم جینس کا کھانا لگاتے اس کے بعد جو نا ہم چھت کے اوپر یعنی دوسرے فلور پہ آگئی تھی یہاں پر جو نا ہم نے دسترخان وغیرہ لگا کے اور سب ایک ساتھی بیٹھ گئے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور رمضان کی رونکی تو کیا ہی بات ہوتی ہے آج کی ویڈیو آپ کا کسی لگی ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو چھلے گے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا پھر ملیں گے چلا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ